اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں ان کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے یہ کچھ عید کے لئے بکرے پا لے ہوئے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو سلیکشن ہے نا انیبلز کی آرہا واہ یہ سندھی بھی رکھی ہوئی ہیں اس کا شوک آپ کے ماشاءاللہ یہ جائنٹ انیبل ہے یہ بھی سونے والی ہیں نہیں یہ دھائی مہینے کی کپن ہے یہ دھائی مہینے کی کپن ہے اچھا جائنٹ انیبل ہے بیرل سائز اس کا بیتل والا یہ بڑی بیتل والا تانگیں چھوٹی ہیں یہ کانوں کے پیچھے وہ کانوں کے پیچھے یہ وام ہے میں نے نہیں سمجھنا دی ویسے بہرحال ٹھیک ہے ہر کسی اپنا چھوک ہے میں ادھے بکھے نہیں کسان کانوں پکا دیا یا کوڑ پکا دیا فینسی کے کٹیگری ہے وہ اسی حد تک محدود ہے خیر یہ جی اس میں عمومان جانور جو ہیں وہ پکے کی رہے ہیں ریڈ آئیز یہ تید ہیں میں جو دیکھیں امپریس ہوا ہوں سب سے زیادہ وہ ہے یہ والی پیٹ کافی دیر سے امتیاز بھائی کے ساتھ دسکشن چال رہی تھی لیکن کیونکہ فیزیکلی جب آپ دیکھتے ہو کسی چیز کو وہ اور چیز ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں میٹ کی فارمنگ یعنی بکرا ہو گیا یعنی میٹ کی فارمنگ ہوگی تو میٹ میں چند لوگ سمجھ آتا ہے جس میں جو گروت ریٹ جس کا اچھا ہو اور جو آپ اس کو خوراک دیں اس خوراک کے اوپر وہ اسی طرح سے پرفارم بھی کریں تو یہ والی جو بریڈ ہے یہ مجھے بڑی سمجھ آئی ہے یہ ابھی کھیرے بکرے بتا رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ ٹیڑے بکروں کا وزن ان کا پنتالیس پچاس کلو ہے کیوں تیاز بھائی؟ یہ اتنا پنتالیس پچاس ہوگا اتنا ہی ہے نا تو کھیرے چھوڑ کے میرا خیال ہے نورمل جو بیتل ہوتا اس کا بیتنا ہی ہوتا کھیرے جانوری جو نورمل ہوتا ہے اچھا تو شہر وہ قوالٹی والا تو تو یہ بھی آپ ایوریج کریں گے نا اس لیول پہ تو نہیں دیکھ جائیں گے بریڈنگ قوالٹی کے تو یہ ٹیڈے بھی نہیں ہیں یہ بریڈنگ قوالٹی نہیں ہے ایوریج جانور کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بریڈنگ قوالٹی ہے اب اس کی ٹانک کا مسئلہ ہوا ہے پیشلی ٹانک کا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پاؤں ٹھیک سینجھ لگا رہی ہیں یہ جو جانور جو جانور ہمیں زیادہ پسند ہوتا ہے وہ ہماری نظر اسے کیوں لگتی ہے میرے پاس تین جانوروں کو پیشل کرتی ہے وہ میری سیل فیسی کے ذاتی میں نے بچہ اٹھایا تھا اس کا چھوٹی تھی یہ سٹرم قوالٹی ہے یہ پڑا خوبصورت جانور ہے ماشا یہ جو آپ نے بکرے سیلیکٹ کی ہیں میرے تو مجھے پرنٹ آپ نے ایک ایک چن چن کے لئے سیانے بندیاں تو پرنٹ سیلیکشن آپ کی اچھی ہے وہ دیکھیں وہ جیسے بکرا وہ اوپر کھڑا ہے ماشااللہ کتنا خوبصورت جوڑا ہے یہ دیکھیں اب یہ جب عید بے تیار ہوں گے ماشااللہ بھی دو ڈھائی ماں رہتے ہیں کیا خوبصورت ان کا جوڑا ہوگا ماشااللہ یہ پرنٹ دیکھیں ابلک میں کیا خوبصورت جانور ہے یہ جانور ہے مطلب سیلیکشن ماشااللہ سبحان اللہ اس کی طرح دیکھیں یہ اپنا بڑا آگیا بڑا تو اس سے بھی آگیا میرے خیال میں گین میں سال کا ہو جائے ایک سال کڑا کرنے ایک سال کڑا کرنے ایک سال کڑا کرنے ایسی پچاسی سوہ تک جاتا ہے یہ ابھی مجھے تو یہ لگ رہا ہے پچاس سو کنفرم ہے زیادہ سارے گول ہیں ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے اور بلکل جیسے ہیرن کی سکین ہوتی ہے باریک یہ اصل میں نشانی ہوتی ہے باریک سکین یہ خوبصورتی اپنی جگہ پہ لیکن یہ آپ جانور کی ماشااللہ کلائی چیک کریں بلکل جیسے جنگلی جانور کو ہیرن ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے اور طاقت بھی ویسی ہے اس میں سبحان اللہ کد کٹ کش ہوک اپنی جگہ پہ لیکن جو یہ خوبصورتی ہے نا یہ نیکس لیول ہے ماشااللہ امتیاز بھئی مزا آیا ہے اللہ آپ کے نصیب میں کریں آپ کی محنت قبول کریں دو ماہ میں تو یہ انشاءاللہ بہت لیول پہ چلے جائیں یہ پرنٹ سیلیکشن بڑی پیاری ہے جار یہ دیکھیں آپ کچھو کٹ دے جی اے جی تو خالی تھی تھی والا یہ وہ دے منڈی ہائی اے جی نا کیا کروں یہ منوپلی ہے تو عام بندہ نیو بندہ کوئی بھی جائے گا منڈی وہ اس کو تو سنگل اٹھا لیتے ہیں وہ ایسے بلکل ایسے ہیں میں تو آگے گیا ہی نہیں نا ان کا لوکل دو بندے تھے لیکن وہ خود ہی کہہ رہے تھے بھائی منڈی آج مال ہی نہیں ہیں صرف وہ ہی کھڑے ہیں وہ مال لاتے ہیں وہ ہی سارے کھڑے ہیں اور وہ تو پھر آج جو ان کا دل کرے گا مانگیں گے اور وہ ایسے ہی مانگ رہے تھے اب دیکھیں نا پندرہ سو سولہ سو رو پی اس وقت مانگ رہے تھے اور اگر اس وقت وہ مانگ رہے ہیں تو جس بندے نے رسک لینا ہے ایک بڑے انیمل پر وہ کیسے وہ تو کسی حساب سے نہیں سمجھ جائے گی اب بھی جو بندہ اٹھائے گا اس کو جا کے عید کے اوپر پندرہ سولہ سو رو پی بیچنا سمجھ میں آئے گا رسک فیکٹر ہے کوئی انیمل ضائع ہو جاتا ہے یہ جی امتیاز بھائی کا میں نمبر بھی دیتا ہوں ظاہری بات ہے انہوں نے سیل بھی کرنے ہوں گے ویسے میں نے بوچھا نہیں ہے ان سے لیکن کرنے تو عید پہ انہوں نے سیل ہی ہے یہ دیکھیں یا میرا دل کہہ رہا ہے کوئی ایک آدھا تو میں ان سے چھین کے لئے ہی جاؤں پہلے تو کابو کریں نا اسے آٹھائے کی بھوری نہیں ہوتی جیسے ماشاءاللہ کیا بات ہے امتیاز بھائی یہ اگر کوئی ساتھی ابھی لینا چاہے ابھی بھی دے دیں گے یا عید پہ دیں گے عید پہ دیں گے نا چلیں بکنگ تو کروائی سکتا نا کوئی دو مہینے ان کے تیاری میں پڑے ہیں اب اس کا ٹیٹ ہے وہ بھی زیادہ چکا ہوگا ہے انشاءاللہ چلیں اپنا اپنا نمبر بتا دیں ہاں جی 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 74 75 0 960 یہ امتیاز بھائی کا نمبر ہے اگر کوئی بھائی جو ہیں وہ ان سے جسے کہتے ہیں نا گھر کے پلے ہوئے جانور گھر کے پلے ہوئے جانور ٹوٹل اورکینک یہ یہاں کی کرش کر کی چرائی بھی کراتے ہیں ساتھ میں آپ کو پتا ہے سب سے اچھی خوراک ٹی ایم آر ہے وہ بھی ڈالتے ہیں اور ابھی بھی ان کی راستے میں اوہ پہنچ گئی ہونی ہے لازال ماں بگا دو دیکھیں اپنی پرموشن ضروری ہے ساتھ میں نیری میں تو اڈیتریف کیوں کر جائیں وجہ بھی تو بتاؤں کیوں موٹے ہیں یہ ماشاءاللہ گروہت ہے دیکھیں دل بڑا خوش ہوئے اور دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے جانوروں کا گرد دعا میں سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ